عمران خان کی گرفتاری قانونی تھی یا غیر قانونی اس سارے معاملے میں پہیہ الٹا گھومنے کی امید پیدا ہو چکی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تین رکنی بینچ نے اہم ترین سماعت اور اس سماعت کے دوران جو انتہائی دبنگ ریمارکس ہیں وہ اس وقت سامنے آ چکے ہیں اور کیا اب پہیہ الٹا گھومے گا اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات اور سماعت کا مکمل احوال آپ کے سامنے رکھنا ہے جبکہ دوسری جانب اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ اس پورے کے پورے نظام اور امپورٹڈ حکومت اور ان کے سہولتکار جو ہے ان کے سر پر خون سوار ہو چکا ہے اور زمان پارک میں اس وقت بڑے کریک ڈاؤن کی تیاری ہو رہی ہے کیونکہ جس کیس میں خان صاحب گرفتار ہے اسی کیس میں بشرا بی بی شریک ملزمہ ہے تو کیا بشرا بی بی کی گرفتاری تک معاملات جا سکتے ہیں سوالے سے بھی اپ ڈیٹ ہے عمران ریاض جو ہیں ان کی گرفتاری اور اس وقت وہ کہاں پر ہیں اور انہیں کہاں پہنچا دیا گیا ہے کہاں منتقل کر دیا گیا ہے اور کتنے دن عمران ریاض کو اندر رکھا جائے گا اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز ہیں اور پورے ملک کی تازہ ترین ڈیویلپمنٹس پر اب تک کی جو اپ ڈیٹس اور اب تک کی جو ہپننگز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یو ٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام بہت سی پولٹیکل ہپننگز ہیں بہت زیادہ ڈیویلپمنٹس ہیں سب سے میں نے تو آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے بعد شاہ محمود قریشی حسد عمر فواد چودری مسرح جمشے چیمہ ملی کا بخاری سب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس وقت جو منصوبہ ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کو اسی ماں میں اہل قرار دے دیا جائے پی ٹی آئی کے ہر امیدوار کے خلاف اس وقت مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے اور ملک دشمن جو ہے وہ پاکستان طریق انصاف کو ڈیکلئر کر کے جرائن جو ہے وہ ناقابل معافی قرار دے کر پی ٹی آئی کی گیم جو ہے اسے مکمل طور پر ختم کرنے کا ایک منصوبہ ہے منصوبہ ساز منصوبہ تو بناتے ہیں ایک پلان یہ بناتے ہیں ایک پلان اللہ کی ذات بناتی ہے اور اللہ ہے جو بیسٹ پلانر اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو گلگت ملتستان ہاؤس اسلام آباد ہے اب یہ گلگت ملتستان کی ٹیرٹری سمجھا جاتا ہے اور وہاں سے شاہ محمود قریشی صاحب کو اجاز چودری مسرح جمشید چیمہ اور سب کو فرق حبیب صاحب نے جو الفاظ استعمال کی ہیں وہ یہ ہے کہ اغوا کیا گیا اس کے بعد گلگت ملتستان کے وزیرعالہ جو ہے انہیں نظر بند کر دیا گیا یہ جو گلگت ملتستان کے وزیرعالہ کی نظر بندی ہے اس حوالے سے میں نے بہت سے لوگوں کی باتیں دیکھیں کہ لوگ اس وقت کیا باتیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ تو سیدھا سیدھا مارشلہ سے بھی بہتر وقت ہے جس دور کے اندر ہم رہ رہے ہیں جو ورسٹ قسم کا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے یہ ایم پی او کے تحت منٹیننس آف پبلک آرڈر ایکٹ کے تحت جو مرضی کرتے جائیں مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے اب آپ دیکھیں ایک لطیفہ سننی ہے لطیفہ نہیں ویسے حقیقت ہے کہ ملک بھر کے اندر بیسک رائٹ ہے انٹرنیٹ آپ کا چلے اور انٹرنیٹ اس وقت بند ہے موبائل ڈیٹا جو ہے وہ بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں میں بہت سے علاقوں کے اندر بند ہے افدان پہ لاہور آئی کوٹ میں درخواست ہوئی کہ جی یہ کھلوائیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم اس کی سماعت اب اگلی کریں گے باعث تاریخ مطلب مزید گیارہ دن دے دیئے کہ بند رہے اس کے بعد درخواست کر لیں گے تب تک خود ہی کیا پتہ کھول دیں اچھا اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کوٹ میں چیمن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کی گرفتاری کے خلاف دائر درخواست پر سماعت جاری ہے سپریم کوٹ میں عمران خان کی گرفتاری کو گزشتہ روز چیلنج کیا تھا جس میں پی ٹی آئی رانومان فواد چودری نے عدالت میں درخواست دی تھی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی ہے ہائی کوٹ کا عمران خان کی گرفتاری قانونی قرار دینے کا حکم کلدم قرار دیا جائے اور عمران خان کو عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا جائے اب ذرا آپ سماعت کا احوال بھی رکھ لیں چیف جسٹس عمرت آب اندیال کی سربراہی میں جسٹس محمد علی مذر اور جسٹس اتر من اللہ پر مشتمل بینچ سماعت کر رہا ہے سماعت کے آغاز پر عمران خان کے وکیل حمد خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان زمانت قبل از گرفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کوٹ آئے تھے وہ بائی میٹرکس کروا رہے تھے جب رینجرز کمرے کا دروازہ توڑ کر داخل ہوئے انہوں نے عمران خان کے ساتھ بدسلوکی کی اور ان کو گرفتار کیا گیا جسٹس اتر من اللہ جو کہ اسلام آباد ہائی کوٹ کے سابق چیف جسٹس بھی ہیں اگر جسٹس اتر من اللہ وہاں پر ہوتے چیف جسٹس آج بھی تو یہ جسارت ہی نہ ہوتی یہ کام ہی نہ ہوتا لیکن انہوں نے کہا کہ بائی میٹرک کے تقدس کا معاملہ بھی سپریم کورٹ دیکھے گی کہ ہائی کورٹ کا جو تقدس ہے وہ کیا ہوتا ہے سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھے گی انصاف تک رسائی کے حق کو ہم نے دیکھنا ہے ہر شہری کو انصاف تک رسائی کا حق حاصل ہے ہم یہاں صرف اصول و قبائد اور انصاف تک رسائی کا معاملہ دیکھ رہے ہیں اور سیاسی آلات کی وجہ سے ملک میں جور ہے وہ بڑا افسوسناک ہے چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ہاتھ عدالت سے گرفتاری سے عدالت کا تقدس کہاں گیا ریکارڈ کے مطابق جو مقدمہ مقرر تھا وہ شاید کوئی اور تھا نوے افراد عدالت کے ہاتھے میں داخل ہوئے تو عدالت کی کیا توقیر رہی عدالت کی کیا عزت رہی نیب نے عدالت کی توہین کی ہے کوئی بھی شخص خود کو آئندہ عدالت میں محفوظ تصور نہیں کرے گا کسی کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ یا اعتصاب عدالت سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا عمران خان کی گرفتاری سے عدالتی وقار مجروح ہوا ہے اور جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ جب ایک شخص نے عدالت میں سرنڈر کر دیا تھا تو اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا نیب کئی سال سے مختلف افراد کے ساتھ یہی حرکتیں کر رہا ہے چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ نیب وارنٹ کی قانونی حیثیت نہیں ہم یہ نہیں دیکھ رہے نیب کا وارنٹ صحیح ہے یا غلط ہے ہم اس وارنٹ کی تعمیل کا جائزہ لیں گے کہ آپ نے اس وارنٹ پر عمل درامت کیسے کیا تعمیل کیسے کی عمران خان کی گرفتاری کے بعد بھی جو کچھ ہوا وہ رکنا چاہیے جسٹس اتر نے عمران خان کے وقلہ سے سوال کیا کہ سپریم کورٹ سے کیا چاہتے ہیں اس پر حامد خان نے کہا کہ سپریم کورٹ عمران خان کی رہائی کا حکم دے حامد خان کے موقع پر چیف جسٹس نے کہا کہ غیر قانونی کام سے نظر نہیں چرائی جا سکتی آپ جو فیصلہ چاہتے ہیں اس کا اطلاق ہر شہری پر ہوگا انصاف تک رسائی ہر شہری کا حق ہے اور اس سب کے اندر ایون ایک اور سٹیٹمنٹ آئی جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس سب میں جسٹس امرتہ بندیال نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے انہیں کس فورس نے گرفتار کیا اور عدالت پر حملے سے میرا دل دکھا ہے نیب نے عدالت کی توہین کی ہے ہم ابھی اسی وقت ایٹونی جنرل کو طلب کرتے ہیں اچھا اب یہاں پر جسٹس امرتہ بندیال نے یہ بھی کہا کہ جی ایک مقدمے میں عدالت ملایا تھا دوسرا دائر ہو رہا تھا کیا انصاف تک رسائی کے حق کو ختم ہو سکتا ہے یہ مناسب ہوتا کہ ریجسٹرار سے اجازت لے لی جاتی نیب نے قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیا اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ساری صورتیال کے اندر ایک اور واقعہ جو ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ ایک مرتبہ نیب نے سپریم کورٹ کی پارکنگ سے بائی میٹرک دور کی بات پارکنگ جدر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں سپریم کورٹ کا احاطہ بھی ٹیکنیکلی وہ نہیں بنتا آپ پارکنگ کے اندر گاڑی کھڑی کر کے اس کے بعد اپنی انٹری کر آکے سپریم کورٹ جاتے ہیں لیکن ایک مرتبہ سپریم کورٹ کی پارکنگ سے نیب نے ایک ملزم کو گرفتار کیا تو عدالت نے اس کی گرفتاری کو واپس کرا دیا تھا یہ چیف جسٹس عمر اطا بندیال نے کہا ہے ابھی تک کہ جو ریمارکس ہیں ان سے ظاہری بات ہے ناظرین اکرام بہت کچھ اچھا بھی لگ رہا ہے اور بہت سی چیزیں مناسب بھی نظر آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جی سپریم کورٹ پاکستان پاکستان کے اندر یہ جو ایک انارکی کی اسی صورتحال پھیلی ہوئی ہے اس سے پاکستان کو نکالے اور سپریم کورٹ کی اب تک کی سماعت اور ریمارکس سے یہ اشارے مل رہے ہیں کہ تین رکنی بینچ عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دے گا اچھی بات یہ بھی ہے کہ تین رکنی بینچ میں جسٹس یہ اثر من اللہ صاحب بھی ہے جو کہ ٹیکنیکلی چیز جسٹس گروپ کے نہیں سمجھے جاتے تو یہ بھی چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے لیکن میں ریمارکس کی اوپر اتنا زیادہ یقین اور ریمارکس سے میں کوئی ایک جو ایک پرسپشن ہے وہ اس وقت تک مل نہیں کروں گا جب تک وہ فیصلہ نہ آ جائے کیونکہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے اور اسلامباد آئی کورٹ نے بھی بڑے اچھے ریمارکس دیئے تھے تو امید ہے اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان کی گرفتاری پر چیف جسٹس نے کہا کہ نیب نے توہین عدالت کی برہمی کا اظہار کیا ٹانی جنرل نے نیب کے سامنے مریم نواز کیسز کا ذکر کیا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے بہتری کا معاملہ ہو چیف جسٹس رینجرز پہلے ہی وہاں موجود تھی اسلامباد پولیس نے ان کی مدد لی ہے ٹانی جنرل نے کہا جب ملزم انصاف کے لیے عدالت آیا تو اس کا حق روک دیا گیا یہ چیف جسٹس نے کہا ہے اور اس سب کے اندر اگر یہ روایت پڑ گئی کہ انصاف کے لیے عدالت آنے والے کو عدالت سے ہی گرفتار کر لیا جائے گا تو سائل کی نظر میں تاثر جائے گا کہ عدالتیں سٹیٹ کی سہولتکار ہیں یہی گیا تاثر کہ میں بلایا گیا ادھر اور ہی چیف جسٹس میں بات کی ہے ہمیں عدالتوں کو غیر جانبدار رکھنا ہے اگر یہ روایت پڑ گئی تو لوگ ذاتی مسائل بھی احاطہ عدالت میں حل کرنا شروع کر دیں گے گے اتنی بندہ لب گیا ہے مخالف لب گیا ہے انہوں پھینٹا چاڑ دو پھر یہی ہوگا نا یہ تو آپ ایک اس طرح کا پریسیڈنٹ کر رہے ہیں اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی رہائی کا اللہ کرے حکم ہو اس کے بعد لیکن ان سے کوئی اچھے کی امید اگر آپ رکھ رہے ہیں تو وہ بھی نہیں ہے بلاول بٹو کو لانچ کیا گیا بلاول بٹو سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جی جی ایچ کیو پر ایک حملہ ٹی ٹی پی نے کیا دوسرا حملہ پی ٹی آئی نے کیا یہ کس طرف کو جا رہی ہیں باتیں یہ کل ادم قرار دینے کی طرف جا رہی ہیں اور خان صاحب کو یہ یہاں سے رہا کریں گے اور ادھر ہی اسی جگہ پہ پولیس لائنز جہاں جدر بھی انہوں نے عمران خان کو رکھا ہوئے وہاں سے دوبارہ کسی اور مقدمے میں گرفتاری ڈال دیں گے ان کے لیے کیا ہے بلوچستان میں بھی بائدہوے میں آپ کو ایک اور اپ ڈیٹ دے دوں کہ سمری وزیرعالہ کو ارسال ہو گئی ہے بلوچستان میں بھی پاک فوج جو ہے اسے طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن ابھی بھی جاری ہے حماد عزیر ڈاکٹر یاسمین راشد اندلی باباز فروخ حبیب شیخ امتیاز اجاز چودری سمیت اہم مرکزی پی ٹی آئی کے رہنما جو ہے ان کے فون بند ہیں اور ظاہری بات ہے اس وقت امید یہی ہے کہ وہ روپوش ہوں گے اپنے آپ کو محفوظ مقامات پر لے کر جارے ہوں گے جبکہ دوسری جانب بڑی الارمنگ ڈیولپمنٹس ہیں ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ نیب کی جو اعتصاب کوٹ ہے اس کا تفصیلی اور تحریری فیصلہ جو ہے وہ بھی آگیا ہے خان صاحب کا جسمانی ریمانڈ تو دے دیا گیا نیب کو لیکن خان صاحب کو سابق خاتون اول بشرا بی بی سے بات کرنے کی اجازت اور عمران خان کے معالج ڈاکٹر فیصل کو میڈیکل ٹیم کا حصہ بنانے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے جو کہ ایک بڑی خوشائند بات ہے اور جو چیز ٹھیک ہے چلے انہوں نے جسمانی ریمانڈ دے دیا اب اس پر ہم کیا کہیں عدالت ہے لیکن عدالت جو ہے اسے بھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر زمان پارک میں دوبارہ آپریشن شروع ہونے کی تیاریوں کے والے سے بھی مارے پاس خبر آئی ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ اس وقت مال روڈ پر پہنچ چکی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے آج ایک مرتبہ پھر پاکستان کے گلی کوچوں میں ایون یونین کانسلز میں ویلج کانسلز میں اپنی اپنی یو سیز کے اندر نکل کر اعتجاج کرنا لاہور میں بڑے شہروں کے اندر بڑے اجتماع ہونے ہیں اور اس سب کے اندر ایک بڑے آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف آفیشل جو ہے اس نے بھی اس حوالے سے اپنا موقف جو ہے وہ جاری کیا اور انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ زمان پارک کے ارد گرد اس وقت گرد و نوا میں پولیس کی بھاری نفری تائینات کر دی گئی ہے فستائی حکومت اور ہینگلرز ظلم کی ہر حد عبور کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور بشرا بی بی جو ہیں انہیں اس سب کے اندر اس کیس کے اندر القادر یونیورسٹی ٹرسٹ والا جو کیس ہے جو بھی یہ کیس ہے اس کے اندر یہ شریک ملزمان کے طور پر نیاب نے ڈالا ہوا ہے تو انہیں گرفتار اگر خان صاحب کو کر لیا گیا تو بشرا بی بی کو بھی کیا جا سکتے لیکن یہ وہ ریڈ لائن ہوگی جو عبور کی جائے گی تو کام بڑا خراب ہوگا اچھا اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران ریاض خان جو ہے ان کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ دوں ایک تو عمران ریاض کو آپ کو بتا ہے کہ سیال کوٹ ائرپورٹ سے ہمارے بھائی کو گرفتار کیا گیا میری بات ہوئی ہے ان کی ٹیم سے ان کے فہم سب سے میری بات ہو رہی تھی اور پوری رات ہم سو نہیں سکے پریشانی میں اور مجھے صرف اتنا تھا کہ بس ادھر ادھر نہ کر دیں دیکھیں بندہ ہے پتہ ہو کدھر ہے ہم آ جائیں گے واپس بس ہمیں عمران ریاض اسی حالت میں چاہیے جس حالت میں تم نے عمران ریاض کو پکڑا ہے اور ہم اسی حالت میں اپنا بائی لیں گے ایسے نہیں ہوگا کہ کچھ اللہ خیر کرے بس دعا ہے لیکن ان کی گرفتاری کے بعد ان کے فیملی میمبرز جو پلیس ٹیشن کے باہر موجود تھے انہیں بھی حراست میں لے لیا گیا یہ ایک نیا پریسیڈنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ میعا علی شفاق میرے بھی وکیل ایف آئی اے کے جو مجھے نوٹس آتے ہیں پیشیوں کے اور مجھے پسانا چاہتے ہیں اس میں علی شفاق صاحب ہی ہیں عمران ریاض کو قانونی دائرے میں لیا گیا ہے تفصیلات سے مکمل طور پر آگا ہوں پہلے بھی کہا تھا پھر بتا رہا ہوں معاملہ انتہائی پیشاورانہ طریقے سے بھرپور انداز میں حل کیا جائے گا کسی افواس آز کی باتوں پر یقین نہ کریں میرے ٹیم کے درجنوں وکلا ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پوری ٹیم اس وقت لگی ہوئی ہے لیکن اب یہ جو ڈپٹی کمیشنر ہے سیال کوٹ جو عدنان محمود عوان صاحب ہے انہوں نے اس وقت اپنی پاورز جو ہیں جو انہیں سیکشن 3-1 آف پنجاب منٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈنس انیس سو ساٹھ کا جو ہے جو انہیں یہ طاقت دیتا ہے اس کے تحت انہوں نے عمران ریاض جو ہے انہیں یہاں پر گرفتار کیا ہے اور انہوں نے انہیں تیس دن کے لیے سیال کوٹ کی جو جیل ہے وہاں پر ڈسٹرک جیل سیال کوٹ وہاں پر ڈیٹین کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ عمران ریاض ایک فیمس جنرلسٹ ہے یہ ویلیج دھوہوالی پی ایس ائرپورٹ وہاں پر گئے اچھا یہ عجیب سی بات وہ ائرپورٹ گئے ہیں اور ائرپورٹ کے اندر سے کیا لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو گاؤں ہے اور یہ پولیس سٹیشن ائرپورٹ کے آتے میں جو گاؤں ہیں وہاں پر امران ریاض گیا اور اس کی انٹینشن تھی کہ وہ جنرل پبلک کو اشتعال دلائے مطلب آپ یہ دیکھیں اور انہوں نے کہا کہ یہ ہیبیچولی اور اس کی عادت ہے کہ یہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتا ہے سٹیٹ ایکٹیویٹی کے خلاف اور یہ پبلک سیفٹی اور منٹینس اور پبلک آرڈر جو ہے اس کے خلاف بھئی وہ ایک پنڈ کے اندر جا کے سیالکورٹ کے تھانہ ائرپورٹ کے پاس جا کے ادھر لوگوں کو انسٹیگیٹ مطلب کوئی کرنے والی بات کریں کہیں کہ آپ کو اوپر سے حکم آیا اور آپ کو یہ کرنا پڑ گیا آپ کی مجبوری ہے ہم سمجھتے ہیں لیکن یہ اس طرح کی سچ تو لکھے ہیں سمجھ تو آئے چلیں آپ نے نہیں بھی لکھا تو ہمیں سمجھ آگئی لیکن یہ چیزیں ہیں آپ کے سامنے امران ریاض کو اس وقت دسٹرکٹ جیل سیالکورٹ فور تھرٹی ڈیز انشاءاللہ اس آرڈر کو چیلنج کیا جائے گا ہم یہ مقدمہ پورے طریقے سے لڑیں گے ہر محاذ پر اپنے بھائی امران ریاض کام یہ مقدمہ لڑیں گے چاہے ہمیں قانونی محاذ پر میڈیا کے جدر جدر ہو سکا ہم تو نہیں چپ میٹھیں گے اور اس سے بڑا عملہ اور آزادی صحفت پر اور پاکستان کے جمہوریت کے اوپر